موسیقی جمعہ سات جون سال دوہزار انیس کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوج اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبیش اردو ہماری آج کی نشریات بلوجستان سمیت عالمی ویلہ کا یہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پاکستانی فورسز پر حملہ کر کے چھے ایلکار ہلاک اور متعدد زخمی کیے بی ایل ایف ترجمان میجر گوارام بلوج بلوجستان میں پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری علاقے کی مکمل ناکہ بندی مظلوم اقوام جا گئے ہیں اب پنجابی فوج کے بالا دستی کے دن گرے چنے رہ گئے ہیں مہران مری خاران میں سنوکر کلب پر دستی بم سے حملہ ایک شخص زخمی بلوجستان مختلف حادثات واقعات میں نو افراد ہلاک چار زخمی کراچی سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف واقعات میں پاکستانی فوج کا میجر سمیت آٹھ افراد ہلاک چار زخمی خیبر پختونخوا خیبر ایجنسی میں پاکستانی فورسز پر حملہ ایک ہلاک ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی پشتون تحفظ مومنٹ کے رینما محسن داور پشاور سینٹرل جیل منتقل دوسری طرف ٹانک سی سی ٹی ڈی پولیس کے ہاتھوں عبداللہ ننگیال گرفتار لے پالک اور سیلیکٹڈ وزیر آزم نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے بلاول بھٹو بشکک میں پاکستان اور ہندوستان کے وزراء آزم کا کوئی ملاقات تیہ نہیں ہے بھارتی وزارت خارجہ تیل بردار جازم پر حملے میں غیر ملکی اناثر ملوث ہے متحدہ عرب امارات دبائی میں علمناک ٹریفک حادثہ سترہ افراد حلاق کئی زخمی ایران کو کسی بھی قیمت پر ایٹمی اسلحہ حاصل کرنے نہیں دیں گے ڈانالڈ ٹرمپ برطانوی وزیر آزم اور امریکی صدر کا آپریشن ڈی ڈے کی پچھترمی سال کے تقریب میں شرکت کرکٹ ورلڈ کپ کے دسویں میچ میں ویسٹ ایران ٹیم کو آسٹریلیا کے ہاتھوں پندرہ رن سے شکست خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی حکیم بلوچ بی ایل ایف کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے ایک جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ آواران کے علاقے کھول ہوا شندی میں ان کے سرمچاروں نے یو فون ٹاور پر حملہ کر کے ٹاور کو نقصان پہنچایا اسی دوران ایک قریبی چوکی سے پاکستانی فوج کی ساتھ گاڑیوں اور تین موٹر سائیکلوں نے ٹاور کے قریب آنے کی کوشش کی جس پر پہلے سے گھات لگائے سرمچاروں نے حملہ کر دیا ترجمان کے مطابق حملے میں چھے فوجی اہلکار حلاق اور کئی زخمی ہوئے ان میں ایک فوجی آفیسر بھی شامل ہے میجر گہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بھد کی رات کیج کے علاقے کولوہ بلور میں فوجی کیمپ پر راکٹ اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا حملے میں کابس فوج کو بھاری جانیوں مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں پاکستانی فورسز کی جانب سے آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے علاقائی ذرائع کے مطابق فوجی آپریشن ہرنائی کے علاقے شہرق سفر خوست اور گردنوا کے علاقوں میں کیا جا رہا ہے جس میں زمینی فوج حصہ لے رہی ہے جبکہ مسکورہ علاقوں کو معاصرے میں لے کر ان کی ناکابندی بھی کی گئی ہے واضح رہے گزشتہ روز ہرنائی کے علاقے شہرق میں خوست کے مقام پر فورسز کی گاڑی کو بم حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا جس کی ذمہ داری بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوچ نے قبول کی تھی بلوچ رہنما نوابزادہ مہران مری نے کہا ہے کہ وہ ضمیر فروش بلوچ اور ریاستی بالخصوص پاکستانی فوج کے ہواری جو چاہیں بلوچستان میں ہوں یا بیرون ملک لالچ و مرات کی خاطر اپنے قوم اور مادر وطن سے غداری کا مرکتب ہو رہے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ فوج جو انہیں سبز باخ دکھا کر اپنے ہی قوم کے خلاف استعمال کر رہا ہے وہ آج خود اپنے سپائیوں کے مہانہ تنخائیں ادا نہیں کر پا رہی ہے اور جو جرنیل اپنے خود کے مراعات پورا نہیں کر پا رہے ہیں وہ اپنے ذر خرید غلام کے مراعات کے بارے میں کیوں کر سوچے گا لہٰذا ریاستی مراعات یافتہ نامنیات سرکاری سردار وڈیرہ سابقہ نامنیات گوریلا کمانڈرز یا لیویز رہنما کے بیٹوں کو یہ خیال یہ خیال ترک کر دینا چاہیے کہ اپنے قوم کے خلاف استعمال ہونے کے بدلے میں پاکستانی فوج انہیں محلات بنا کر دے گا نواب مہران مری نے کہا کہ پاکستانی فوج بلوچ پشتون اور دوسرے مظلوم اقوام کے خلاف جنگی جرائم کا مرتقب اور امسائے ممالک میں دہشتگردی اور عام شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے ان کا یہ سیاہ چہرہ روز بروز بین الاقوامی برادری اور محذب دنیا کے سامنے بے نکاب ہوتا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف بلوچ قوم کے علاوہ اور بھی مظلوم اقوام جاگ گئے ہیں اس لیے اب پنجابی فوج کی بالا دستی کے دن گنے جا چکے ہیں انہیں جتنی جلدی ممکن ہو نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے خاران بازار میں واقعہ سنوکر کلب پر دستی بم سے حملہ ہوا ہے مقامی ذرائع کے مطابق دو موٹر سائیکل سوار نکاب پوش افراد نے دو بجے کے وقت سنوکر کلب پر دستی بم سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک شک زخمی ہوا ہے بلوچستان کے علاقے زیارت میں گاڑی میں دھماکے کے نتیجے میں تین افراد جانبھاک اور خواتین سمیت چار افراد زخمی ہوئے ہیں گاڑی میں دھماکہ خرواری باوہ کے مقام پر ہوا ہے دھماکے میں جانبھاک اور زخمی ہونے والے افراد ڈی ایچ کیو زیارت منتقل کر دیے گئے ہیں دھماکے کی نویت کے تائین کیا جا رہا ہے ابتدائی شوایط کی مطابق دھماکہ سی این جی سیلینڈر پھٹنے سے ہوا ہے نصیر آباد میں غیرت کے نام پر خاتون سمیت ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ہے قتل کا واقعہ پولستانہ منجو شوری کے حدود میں گھوٹ شانواز پرکانی میں پیش آیا ہے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر مقتول خاتون کے بھائی نے دوست کے ساتھ مل کر دونوں افراد کا گھلا گونٹ کر قتل کیا اور موقع واردات سے فرار ہو گئے ہیں کوئٹا سریاب روڈ خلجی کالونی میں گھرے لو جھگڑے میں ایک شخص نے اپنے بیوی اور دو بچوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے اور خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی ہے کراچی کے علاقے ایم اے جنا روڈ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے پاکستان آرمی کا میجر ہلاک ہوا ہے پولیس نے کہا ہے کہ ڈاکووں کے ساتھ مضامت پر میجر ہلاک ہوا ہے جبکہ اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں گولی لگنے سے میجر ہلاک ہوا ہے خیبر پختونخواہ کے علاقے باجوڑ ایجنسی کے مرکزی تحصیل خار میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں تحصیل خار کے علاقہ مائنزو پول کے نیچے کھیل کے دوران کھلونا بم پھٹنے سے ایک بچی جان بھاگ جبکہ دو سخمی ہو گئے ہیں خیبر ایجنسی کی تحصیل لنڈی کوتل کے علاقے شلوان میں شدت پسندوں نے پاکستانی فوج پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے عملے کے بعد شدت پسند فرار ہو گئے ہیں عملے کی ذمہ داری ازبال احرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالحزیز یوسف زی نے قبول کر لی ہے سوابی میں کنڈل ڈیم میں سیاہوں کی کشتی ڈوبنے سے تین ماسوم بچیاں جان بھاگ جبکہ پینتیس افرات کو بچا لیا گیا ہے تینوں جان بھاگ بچیاں آپس میں بہنے ہیں کشتی میں سوار تمام لوگ عید کی چھٹیاں منانے سوابی آئے ہوئے تھے پنجاب میں پاک پتن کے علاقے میں ایک تیز رفتار پک اپ اور دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں تین افرات جان بھاگ اور دو زخمی ہو گئے ہیں ریس کی ذرائع کے مطابق حادثہ پل راک کے قریب پیش آیا جہاں تیز رفتار پک اپ کی دو موٹر سائیکلوں سے ٹکر ہو گئی پاکستان انصداد دہشتگردی عدالت نے پشتون تافز مومنٹ کے رہنما اور شمالی وزیرستان سے رکن قومی اسمبلی موسن داور کا مزید ریماند دینے کی سی ٹی ڈی کی استعدادہ مسترد کر دی ہے اور موسن داور کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سنٹرل جیر پشاور منتقل کرنے کا حکم دیتے ہوئے انیس جون کو دوبارہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں طلب کر لیا ہے واضح رہے رکن قومی اسمبلی موسن داور کو پہلے آٹھ روزہ جسمانی ریماند پر سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا تھا دوسری طرف سی ٹی ڈی پولس ٹانک نے دلہ ننگیال کو بھی جو پی ٹی ایم کے مرکزی رہنماوں میں سے ہیں ٹانک سے بغیر کسی وارن کے گرفتار کر لیا ہے جبکہ مختلف علاقوں میں پی ٹی ایم کارکنوں اور رہنماوں کے گھروں پر چھاپے بھی مارے گئے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیلیکٹڈ اور لے پالک حکومت نے ملک کی معیشیت کا بھیڑا غرق کر دیا ہے اس لئے عوام کو سڑکوں پر آ کر ملک اور ملک کی معیشیت کو بچانا ہوگا بلاول بھٹو نے ان خیالات کا ازار سندھ کے مختلف علاقوں سے ملنے کے لیے آنے والے سیاسی کارکنوں سے ملاقات کے دوران کی بھارتی وزارت خارجہ نے بشکک میں پاکستان بھارت وزرائی آزم کی ملاقات تیہ ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ روامہ کرغستان کے دال حکومت بشکک میں ناریندرہ موڈی اور وزیر آزم پاکستان عمران خان کی کوئی ملاقات تیہ نہیں ہے متحدہ عرب امارات نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ غالب امکان یہی ہے کہ سمندر میں تیل بردار جہازوں پر ہونے والے عملوں میں ایک ریاستی انسر ملوث ہے رپورٹ میں بارہ مئی کو ہونے والے عمروں کو مربوط سوچا سمجھا اور منظم آپریشن قرار دیا گیا ہے متحدہ عرب امارات نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے خیال میں ان عملوں میں کون ملوث ہے تاہم امریکہ نے ان عملوں کا الزام ایران پر آئیت کیا ہے جبکہ تہران نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے تفتیش کا مطالبہ کیا تھا متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں امان کی ایک مسافر بس حادثے میں سترہ افراد جانبھاک ہو گئے ہیں امان قومی ٹرانسپورٹیشن فرم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے احلان میں کہا ہے کہ امان سے دبئی کا سفر کرنے والی مسافر بس کل شام دبئی میں حادثے کا شکار ہو گئی ٹریفک سائنس سے ٹکرانے کے نتیجے میں رونما ہونے والے اس حادثے میں مختلف شہریت کے عامل سترہ افراد حلاق جبکہ امانی ڈرائیور سمیت بعض مسافر زخمی ہو گئے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایران کے جہوری اتیار حاصل کرنے سے روکیں گے ان کا کہنا تھا کہ ایران یمن اور شام میں دہشتگردی کی سپورٹ کر رہا ہے جمرات کے روز پیرس میں فرانسیسی صدر ماکرو کے ساتھ ملاقات کے دوران ٹرمپ نے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کی مزائل سرگرمی اور خطے میں تہران کے نفوز میں کم ہی چاہتا ہے ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ایرانی حکومت بات چیت چاہتی ہے جو بہت اچھی بات ہے لیکن ہم واضح کرتے ہیں کہ ہم بات چیت کریں گے مگر اس چیز کو بابر کرانا چاہتے ہیں تہران جہوری اتیار حاصل نہیں کر سکے گا عراق میں دائش کے ہاتھوں قتل عام کے دوران قتل لونے والے ایک سو اکتالیس لاشوں کی فارنسک کے ذریعے شناخت عمل میں لائی جا رہی ہے یہ لاشیں شمالی عراق میں یزیدی اقلیت کے مرکزی گڑھ سنجار میں اجتماعی قبروں سے نکالی گئی تھی اس سلسلے میں عراقی اہدے دار زید علیوسف نے جمرات کے روز فرانسیسی خبر رسا ایجنسی کو بتایا ہے کہ ابتداء میں انسانی باقیات کا معاینہ کیا جائے گا اور اس کے بعد ڈی این اے کے نمونے لے کر ان کا متعلقہ خاندانوں سے جمع کیے گئے ڈیٹا بینک کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا یاد رہے سال دوزر چودہ میں دائش نے نینوہ سوبے کے علاقے سنجار میں یزیدیوں کی ایک بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتھار دیا تھا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر آزم تھیرے سامنے نے فرانس کے علاقے نارمنڈی کی پچاس میل لمبی ساحلی پٹی پر آپریشن ڈی ڈی کے پچھترویں برسی کے موقع پر منقد ہونے والی متعدد تقریبات میں شرکت کی اس موقع پر فرانس کے صدر ایمینیول میکرون نے کہا کہ فرانس کو نازی جرمنی کے قبضے سے آزاد کرانے کے سلسلے میں اتیادی فوجوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا واضح رہے آپریشن ڈی ڈی دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کا نکتہ آغاز ثابت ہوا تھا جس میں اتیادی فوجوں کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار فوجی نارمنڈی کی ساحلی پٹی کے مختلف مقامات پر اترے اور نازی فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی کرکٹ ورلڈ کپ کے دسویں میچ میں آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو پندرہ رنس سے شکست دے کر دو پوائنٹس آسل کر لیے ہیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنے مقررہ پچاس اوورز میں نو وکنے کھو کر دو سو تیتر رنس تک محدود رہی اس سے قبل ٹرینٹ بریج نوٹنگم میں کھیلے جانے والے سمیچ کا ٹاس ویسٹ انڈیز کے کپتان جیسن ہولڈر نے جیت کر آسٹریلیا کو بیٹنگ کی دعوت دی جس پر آسٹریلوی ٹیم انچاس آورز میں دو سو اٹھاسی رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی اور اس نے ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے دو سو اناسی رنس کا حدف دیا آسٹریلیا کے نیتھنن کولنٹ ٹرائل کو ان کی شاندر بیٹنگ پرفومنس پر من آف دی میچ قرار دیا گیا آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبیش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنگ کی بٹنگ کو دبانا مت بولیے شکریہ موسیقی